نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا سب سے بھروسے مند نیو شرینرل انڈیا نیو سراجستان اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچندو بے سواغت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکرام بڑی بحث پہ الور کے بہروڑ کے نیمرانہ میں ایک سرکاری سکول میں بے حدیت شرمناک واقعہ پیش ہوا ہے سکول جسے سکشہ کا مندر کہتے ہیں آج وہ مندر اب پوطر ہو گئی ہے دراصل سرکاری سکول میں چاند ناوالی چھاتراؤں کے ساتھ پرنسپل سمیت نو ٹیچرز نے گینگ ریپ کیا ساتھی مہیلہ ٹیچر پر بھی ساتھ دینے کا عاروپ لگا ہے چھاتراؤں نے خود تھانے پہنچ کر اس کی شکایت دی ہے چھاتراؤں کا عاروپ ہے کہ ٹیچروں نے ان کے ساتھ گینگ ریپ کیا اور مہیلہ ٹیچر نے ان کا اشلیل ویڈیو بھی بنایا ٹیچرز نے کئی بار چھاتراؤں کے ساتھ چھوڑ چھاڑ بھی کی ہے اب در سے چھاتراؤں نے سکول جانا بند کر دیا ہے اس مدر پر آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کچھ خاص میمان چھوڑیں گے جن سے ہم جانیں گے کہ آخر راجستان میں مہیلائیں چھاترائیں کیوں نہیں سرکشت ہیں آخر کیوں لگتار کیسز بڑھ رہے ہیں آخر سرکار کیا کر رہی ہیں آخر وہ ادھکاری کیا کر رہی ہیں جس پر پردیش کی مہیلائیں وشواس کرتی ہیں کہ اگر ہمارے پردیش کے پولیس ہمارے پردیش کا پرشاسر نہ کر سکتا ہے تو ہم میں کچھ بھی رہی ہوگا یا پھر ہمارے ساتھ کوئی اشلیل حرکت نہیں کرے گا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں لیکن وہ دعوے زمینی اسطر پر فیلد ثابت ہوتے ہیں اور آج ایک بار پھر سے کیسز بڑھے ہیں کیونکہ چھاتراؤں کے ساتھ تیچرز ہی گندی کرتوٹ کر رہی ہیں تو پرنسپل سمیت نو تیچرز پر مقدمہ درش کیا گیا ہے تمام بڑے سوال ہیں سوالوں کی جواب لیں گے ڈیپیٹ کوپن کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت باگشری سینی جو کی مہیلہ ایکٹیویسٹ ہے وہ چھوڑی ہوئی آپ کا بہت بہت سوالگت ہے باگشری جی آنیل کمار گوٹوال جو کی پورو پولیس عدیقاری ہیں وہ بھی چھوڑے ہوئے ہیں آپ کا بھی بہت بہت سوالگت ہے شروعات آنیل جی آپ سے ہی کرتے ہیں پردیش میں مہیلائیں پرشاسن پر سرکار پر وشواس کرتی ہیں کہ ہم نے جسے چنا ہے وہ ہماری سرکشہ کے لیے تطپر ہے لیکن جب آج ایسے معاملے سامنے آتے ہیں تو تمام بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر سرکار کیا کر رہی ہے آخر ادھیکاری کا کر رہی ہے دیکھیں یہ سرکاری اسکول کا معاملہ ہے اور سرکاری اسکول میں بھی وہ چھترہ جس نے کی پورے ایک سال تک اپنے گھور اس کو پیڑا کو جھیلا ہے اور اس نے کیونکہ اس کی مدر موک وزیر ہے اس کو اس نے بتا نہیں پائی یا وہ سمجھ نہیں پائی ہوگی جب اس کے پتا آئے تو اس نے اسکول جانا بند کیا یہاں سے معاملے کا کھلاسہ ہوا ہے کھلاسہ یہ ہے کہ وہ ٹرک چالک ہیں تو وہ ویک میں کبھی کبھی آتے ہیں دس پندہ دن کے اندر کب وہ بچی اسکول جانے سے منع کرنے لگ گی تو اس نے تسلی پور وقت اپنی بیٹی سے پوچھا تب اس نے یہ ساری باتوں کا کھلاسہ کیا اور یہ ایسا شکشہ کے مندر میں گھنونا کام کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ ہی نہیں محلہ ٹیچر اس کو ایک جو مکیش منا ہے جہاپک اس کے وہاں گھر کے اوپر لے کے گئی ہیں اس کو لالت دیا ہے لڑکی کو کہ آپ کے فیس ہم بھر دیں گے آپ کے کتابیں ہم پروائیڈ کرائیں گے اپلک کرائیں گے اور اس کے بعد میں وہاں لے جا کر وہ ہی نہیں ٹیچر ایک دو نہیں چار چار ٹیچر وہاں بیٹھے ہیں اور اس شکشہ نے اس کے کپڑے اتارنے کی ریپورٹ ایسی ایف آئی آر میں کرائی ہے اور اس کے بعد میں اس کا ویڈیو وائرل کیا اسے ایسی گھنونی حرکت کہیں ہو نہیں سکتی ہے اور یہ اس سے بڑا دکھت حادثہ ہو نہیں سکتا اس کے اندر اس شکشہ کے مندر کے اندر اس پرکار کے گھٹنائیں ہونا بہت شرمناک ہیں بلکل 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 باگشو جی آپ کے باس آؤں گا سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایسی حیوانیت ہو رہی ہو اور ایسی حیوانیت میں اگر کوئی مہیلہ ساتھ دے رہی ہو تو کتنا شرمناک ہے سر سب سے پہلے تو اگر ہم لوگ یہ نیوز دیکھتے ہیں تو سب سے ایمپورٹنٹ بات تو اس میں یہ ہے جیسا ہم لوگ نیوز کو دیکھ پا رہے کہ ایک سال ان بچیوں کو لگایا اور کافی لمبے سمیے سے یہ چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی تھی تو یہاں پر پرشنی یہ بنتا ہے کہ ہم لوگ پولیس کو بلیم کریں کہ بچی کو اتنی اس میں ڈر تھا کہ وہ ایک سال تک بول نہیں پائیں یا سوسائیٹی کے ان لوگوں کو بلیم کریں جو اس چیز میں انبول تھے یا شکشہ کے مندر میں جو ٹیچرز ہیں جہاں پہ ہم لوگ بہت سی چیزیں سیکھنے جاتے ہیں کیا ان کا جو مائنسیٹ ہے ان پوروش کا اس کو ہم لوگ بلیم کریں تو پہلا کوشن تو یہی ارائز ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایک پرسن ریپ کے لیے رسپونسیبل ہے اتنے لمبے سمیے سے اگر ہم لوگ نسی آر بی کا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو ہر سال ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو ریپ کے کرائیم سے وہ لگاتا بڑھتے جا رہے ہیں اتنے سٹرونگ لوگ ہے ہمارے یہاں پہ آئی پی سمیے 376 ہم لوگ دیکھیں یا پوس کو دیکھیں بچیوں کے لیے اتنے ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں پھر بھی ہم لوگ ریپ جیسے کرائیمز کو روک نہیں پا رہے ہیں تو وہ کون رسپونسیبل ہے میں یہ بانتی ہوں کہ یہاں پہ صرف ایک سٹریکھولڈر کو ہم لوگ رسپونسیبل نہیں بتا سکتے ہیں سوسائٹی بھی اتنی ہی رسپونسیبل ہے سکول کا جو کریکولم ہم لوگوں نے بنایا واہ ہے اس میں سیکس ایڈکیشن ہم لوگ کتنے لیول پہ دے رہے ہیں وہ چیز بھی ایمپروو کرنے کی ضرورت ہے جو مائنسیٹ ہے جو پیٹریارکل مائنسیٹ ہے جہاں پہ ہم لوگ لڑکی کو کام آتے ہیں اور لڑکی کو زیادہ آتے ہیں اور اسی حساب سے ہم لوگ ان کی اپرنگنگ گرتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ شاید ان کو یہ نہیں سکھا پاتے ہیں کہ ہمیں صرف اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو رسپیکٹ نہیں دینا جو ادھر ویمنز اور گرلز ہیں ان کو بھی رسپیکٹ دینا ہے شاید اس کی بھی ایک بہت بڑی کمی ہے جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اگر ہم لوگ لاؤ کے لیول پہ دیکھیں تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پولیس کا جو موٹو ہے آمجن میں وشواس کیا آمجن کو پولیس میں وشواس نہیں ہے کہ جب ان کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے تو very first instance جب ہوتا ہے تب ہی وہ لڑکی جا کے وہاں پہ بولے کہ ہاں میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ غلط ہے تو فیلیر کس کا ہے تو I think ہر لیول پہ ہمیں improvement کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ پولیس ہو law ہو یا society ہو یا ہمارے parents ہو جو ایک بیٹی کو بیٹی کی طرح ہے بیٹے کو بیٹی کی طرح ہے upbringing کرتے ہیں ان کو ایک human being کی طرح ہم لوگ نہیں پالتے ہیں اور جو ایک code of conduct ہم بتا دیتے ہیں کہ بیٹا یہ چیز کر سکتا ہے سوطنتر ہیں اور بیٹیا یہ چیز نہیں کر سکتی ہیں ان کو ہم لوگ ہمیشہ ان کو باندھ کے رکھتے ہیں تو وہ upbringing بھی کئی بار بہت بڑی level پہ responsible ہے ان سب چیزوں پہ بلکل دیکھیں بہت ضروری اور ایک اہم بات آپ نے کہی ہے کہ دیکھیں quality کی مانگ تو لگتر ہم کرتے ہیں باتیں ہم کرتے ہیں لیکن کہنا کہ زمینی حصہ پر وہ چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں آپ نے کہا کہ آپ bringing میں بھی تمام جو problem سے وہ سامنے آتی ہیں ہم کس طریقے سے کس چیز کو داننے ہی کوشش کرتے ہیں انہیں بڑھانے ہی کوشش کرتے ہیں وہ اسی کے ذریعے الگتار بڑھتا ہوا چلا آتا ہے اور پھر آنت میں آ کر وہ تمام پرشانیاں کھڑا کرتا ہے اگر ہم بات کریں اندل جی تو کہنے کہنے تمام پولیس ادھگاروں پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر ان کی طرف سے گرش تو کیوں نہیں ہوتے آخر کیوں ان کی طرف سے ابھیان کیوں نہیں چلا جاتے اگر صحیح طریقے سے پردیش میں مہیلاؤں کے لیے اگر جگتا ابھیان چلا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ایسے معاملے کم ہو یہ دیکھئے کہ جو پولیس ہے اسطانیہ پولیس ہے یا پولیس مکھا لے کے دوارہ ایسے سمجھ سمجھ پہ دشاہ نیل دیش بھی جاری کیے گئے ہیں سٹنڈنگ آرڈر بھی ہیں کہ آپ سکول کے آس پاس سکول کے باہر یا جہاں پر بھیڑھاڑ والی جگہ ہیں بس سٹینڈ ہے ریلوے سٹیشن ہے چورائے ہیں اس کے اوپر آپ گست کریں پیٹرولک کریں تاکہ اور یہ ہی نہیں مہیلا ڈیسک بنائی گئی ہے ہر تھانے کے اوپر اور یہ ہے لیکن کئی نہ کئی ہمارے کو اس پولیس کی جو ٹریننگ پروگرام ہے اس کے انظر بھی اس کا بے حد اور اب تو دیکھئے کہ تھرٹی پرسنٹ راجستان ایسی پولیس پورس ہے جس کے انظر قریب تھرٹی پرسنٹ مہیلا کانسٹیبل آ گئی ہے تو جرور ان کے ساتھ میں وہاں جا کے جو بھی اسطانی تھاندار ہے تھانہ ہے یا بیٹ کانسٹیبل ہے بیٹ مہیلا کانسٹیبل ہے آپ کتنے بھی مہیلا آئے آپ کتنے بھی مہیلاوں کو مہیلاوں کو جوائن کرا دے ان کی نیوکٹی کرا دے لیکن اگر عام جنتہ اور پرشاستنگ قدیقاریوں کے بیچ میں تالمیل نہیں بیٹھے گا تب تک معاملے کیسے کم ہو سکتے میں یہ ہی بتا رہا تھا کہ ایک ہمیں جو ٹریننگ کا پروگرام ہے انیشل ٹریننگ کے اندر ہے پولیس کو اس پرکار کی ٹریننگ دینی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے یہ جو سمویدنشیل مدد ہیں جس کے اندر مہیلاوں کے پرتیجوں بھی اتیاج چاہر ہیں ان کے ساتھ جو چھیڑ چاہر کی گھٹنائے ہیں ان کو پرائیٹی کے اوپر لینا چاہیے اور میں ایسا مانتا ہوں کہ اگر مان لو وہاں پر ہمارے جو سی ایل جی ہے کمیوٹی لائیزن گروپ ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں سکول کے ان کو چھاتر کے پرتیج دیوں کو سمیلیت کرنے والی بات ہے تاکہ ان کی باتیں کھل کر ہمارے پاس آئیں ایون اب تو ایپ ایسے ڈبلپ کر لیے ہیں چاہی وہ سٹیٹ گورنمنٹ ہو چاہی سینٹر گورنمنٹ ہو ون ون ٹو ایسا ایپ ہے کہ جس کے اندر آپ کال ڈائل کرتے ہی سیدھا وہاں آئے گا مہلاؤں کے لیے بس ہے ریلوے سٹیشن ہے یہاں پر بھی نیوکتیاں کی گئی ہے لیکن پھر بھی ایسا ہے جیسا بھی میڈم بتا رہی تھی کہ اس کے اندر کوئی اکیلی ایک پولیس ہی جمعہ دار نہیں ہے لیکن اس کے اندر سماز ہے پریوار ہے پریوار ہی ہے پڑوس ہی ہے اور ایک جو پتر ستات مک جو ایک روائیہ ہے سوچ ہے لیکن یہ ایک پتا نے اپنی بیٹی کا دکھ دیکھ کر اور جو ریپورٹ کرای ہے کہ تو ریپورٹ ہی نہیں کراتے پولیس کے اپس اسی سکول میں ایک سال پہلے بیس کے اندر اس میں بھی اسی بلادکار کے آروب لگائے گئے تو کہاں گئے وہاں سکھ شک کے جو ایڈوکیشن آفسر ہے وہاں پر جو سب ڈیوی ڈیوکیشن کے اوپر ایڈوکیشن کے ہیں وہ ایسے سکول کو کیوں نہیں کوششن مار کیا گیا بلکل 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 ایک ایک چاہیے تا پہلے بھی ایسے معاملہ سامنے آج چکے کیونکہ میں دیکھ پا رہا ہوں دوہزار بیس میں بھی ایسے معاملہ سامنے آج جہاں پر ایک ٹیچر پر مہیلہ کے ساتھ اشتری حرکت کرنے کا عارف لگاتا مہیلہ سکشکہ تھی ان پر بھی آرخ لگاتا کہ انہیں ساتھ دیا تھا لیکن بات کرے بھاگشری جی سرکار کام کرنا چاہیے عدھیکاری کو کام کرنا پڑے گا تب ہی معاملے سامنے آئیں گے لیکن اگر بات کرے مکھے کاران تو کہنے ایک ایک اویرنیس جگرکتہ جو ہے وہ ایک بڑی بڑی لوپ hole چو ہے وہ دیکھنے کو ملے جس کی ایسے ایسے معاملے سامنے آتے ہیں اگر ہم لوگ IPC دیکھتے ہیں تو اس میں ہم نے دھارہ 354 کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت چھوٹے چھوٹے جو crime محلاؤں کے خلاف کیے جاتے ہیں اگر پیچھا کیا جاتا ہے اگر انہیں stock کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے بہت سے گمبیر جو سجا کے پرابدھان کیے ہیں دھارہ اگر IPC میں 376 دیکھیں جو ریپ کو ڈیل کرتی ہے تو بہت سارے laws ہیں ہم لوگ بات کرتے ہیں جیسے نربیہ کیس کے بات میں جس ورما کمیٹی گٹھت کی گئی تھی جنہوں نے بولا ہے کہ ہمارے انڈیا میں بہت strong law ہے لیکن سمیندل شیلتا کی کمی ہے جس کے قارن ہم لوگ ان کو implement کرنی پا رہے ہیں ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں strong law آئے strong law کیا ہوتا ہے law ہمیشہ strong ہوتا ہے کمی ہوتی ہے effective جو پولیس ہے جس کو implement کرنا ہے جو organization ہے جس کو implement کرنا ہے ان کو تھوڑا اور زیادہ سکریے ہونا پڑے گا جو محلائیں ہیں جو بچیاں ہیں میں سب سے special چیز یہاں پہ بات بولنا چاہتی ہوں ہمارے انڈیا کا جو کرکولم ہے جو education ہے اس میں ایسا کیوں ہے کہ ہم بیٹیوں کو ہمارے ادھکاروں کے بارے میں ہمارے ساتھ جو بھی گھرنی چیزیں ہوتی ہیں اس کے laws کے بارے میں گیار وی یا باروی کے اس طر پہ پڑھا جائے گا یا پھر ہم لوگ law کے ڈگری کریں گے تب پڑھا جائے گا ایسا کیوں نہیں ہے کہ ایک third class کی بچی کو بھی ہم لگ سکھ education میں پڑھا رہے ہے کہ good touch bad ہمیں shape کرتی ہے ہمارے جو belief system ہے ہمارا جو attitude ہے مہلاؤں کے پرتی کیونکہ اگر ہمیشہ سے دیکھا جائے تو مہلاؤں کو دویم درجے کا سمجھا جاتا ہے جو پوروش ہے وہ ہمیشہ پاور کے روپ میں دیکھیں یا پرطم درجے پر دیکھیں تو ہم ایک holistic approach کے روپ میں ریپ کے پرتی جو لڑائی ہمیں لڑنی ہے اور اس کو روک پائیں گے بلک آپ نے ذکر کہ بچوں کو شروعات سے ہی سمجھانا چاہیے کہ آخر چیزیں سب ہوتی ہیں سیکس اجیوکیشن کیا ہوتا ہے بچوں دھرے دھرے پیڑی بڑھتی ہے تو وہ سمجھتے کہ آخر چیزیں چیزیں چھو ہیں کیا آنیل جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہیں نے کہیں awareness تو کمی ہے لیکن دوسری ہم دیکھ پا رہے کہ ایسے پرورتی کے لوگ جو خولیام ایسے وہ انسانی روپ درین دے جو لگتار گھوم رہے ٹھیک جو تین سو چھتر آئی پی سی کی بات ابھی چل رہی ہے کہ بلاتکار کے کیس کے اندر ایک میڈیکل کے سٹاف کو ایک جوڈیشری کو ایک پولیس کو شامل کیا گیا تھا اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ایجوکیشن کے معاملے میں بھی تین سو چھتر جس کے اندر کم سے کم دس سال کی سجا کا پراؤ دان ہے اور ورڈن آف پرو ایک اوپر ہے ایسا پراؤ اس کے اندر کرنا چاہیے میرا ایسا ماننا ہے کہ یہ بہت آوشک ہو گیا کہ شکشا کے مندیروں میں ایسی گھٹنائیں بڑھتی جا رہی ہے دوسرا پولیس کو ایک کیوں نہیں آپ وہاں آپ دیکھئے کہ لندن کے پولیس ہے وہاں بھو پولیس کہتے ہیں اس کو لوگ بھاگ بچے اور سب اس کو کونسٹیبل کو ایک طرح سے اپنا فیملی میمبر مانتے اور ہر چیز ان سے وہ ڈائیلوگ کرتے ہیں ان سے آدان پردان کرتے ہیں اور اپنی سمشہوں کا سارا نیدان پولیس کے مادیم سے کرنا چاہتا ہے ایسی پولیس ہمارے کو یہاں انڈیا میں اور کم سے کم راجستان میں بن سکتی ہے یہ بنانے کی آوش شکتہ ہے کیونکہ جب تک آپ کے پاس یہ سوچنائے نہیں آئے گی لوگ بھاگ نربیق ہو کے لڑکیاں آج بھی اپنے پریوار میں جا نہیں بتا سکتی ہے اپنے دوستوں کو نہیں بتا سکتی ہے وہ خود اندر اندر گھٹتی جاتی جس کے ساتھ ایسی گھٹنائے ہوتی ہے جب یہ ایسا ماحول ہوتا ہے وہ سمیہ کافی گزر جاتا ہے یہ کیونکہ سر پرس سٹیج کے اوپر ہی اس طرح سے لڑکیاں بچے چھاتر چھاتر آئیں اگر اس طرح کی سوچ آئے آدال پردان کرے مذر کو بتائیں ہاں ہمارے پریوار میں بھی مذر کو یہ سمجھ نا چاہیے وہاں سمیں سمیں پہ سکول پہ آکے اور انسے ڈائلوگ کرنا چاہیے بات چی یہ بتائیں جیسا آبی گوڑ ٹچ بیٹ ٹچ ہے پریوار کے اندر بھی سکھانے والی بات ہے کہ آپ کو اگر کوئی اس طرح سے ٹچ کر رہا ہے تو آپ کا یہ ہونا چاہیے گھر کے اندر آکے شیئر کریں اپنے بھائی کو اپنے بہن کو اپنے مدر کو آکے بتائیں تاکہ اس کے اوپر توریت کارا ہو تو وہ اسی سٹیج کے اوپر روکی جا سکے گھٹنا اب آپ دیکھیں یہ ایک سال سے چل رہا ہے اور لیڈی ٹیچر اس میں مول ہے لیڈی ٹیچر خود میں ویڈیو بنا رہی ہے اس کا نواب تو کیسے کیا دے رہے کچھ نہ کچھ گہر آئی ہے اس کو سمجھ نے والی بات ہے کہ وہ جو لیڈی ٹیچر کو ساتھ دے رہی ہے ان کا ان در ان در ساپ ہو چیئے اور ان کو بھی سجا اور اس ہی پرکار کا ان کے ساتھ بیاب بیاب حر پل چیئے اور آئندہ نہیں ہو اس گھٹنا کی اور اس پرکار کی کچھ نہ کچھ ہمیں ایک SOP بنا دینا چیئے کہ یہ ہو تو اس کو سسپینڈ کر دیا جائے ریپورٹ آئے جانچ ہوتی رہے گی جانچ میں دس دل لگے اب آپ دیکھے اس میں ایک پرنسیپل ہے میرا منتری رشتے دار ایسی یہی ڈر ختم کرنا ہے اور یہ ذمہ داری سرکار کی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں پرشاستن ادھکار کی بھی ہوتی ہے کیونکہ کانون بنا ہے اس لئے گیا ہے کہ کوئی آپ کو ڈراتا ہے تو آپ کانون کا سہارہ لیں کیونکہ کانون ہے آپ کی رکشہ کرنے کے لیے نیالے ہے آپ کو نیائے دلانے کے لیے تو کہیں کہ عام جنتہ کو جاغر ہونا پڑے گا اس کی سیکھ دی پڑے گی کہ آپ شکریہ بہت شکریہ باگشو جی آپ سے بات کرنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ پردیش سرکار کام کرے کیونکہ انسیار بی کی ریپورٹ بھی سماچک دور میں ہم لوگوں سے ملتے ہیں جلتے ہیں انہیں یہ بتانے کوشش کرنی چاہیے کیا یہ چیزیں ہیں سیکس ایڈوکیشن کیا ہوتا ہے گوڈ ٹچ بی ٹچ کیا ہوتا ہے ایک بریک